موسیقی معزدنی کے نام اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر آدھا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے الحمدللہ ہم سب کو بے شمار نعمتیں نصیب فرمائی اور بے شمار نعمتوں کو استعمال کر کے ہم ایک سہتمند زندگی گزار رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو سہتمند ہیں انہیں اپنے سہت کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو بیمار ہیں کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفائے کلی شفائے تاما نصیب فرمائے ناظرین کرام ویسے تو بے شمار امراض ہیں جن سے متعلق ہم گفتگو کیا کرتے ہیں اور اس کا علاج ذکر کیا کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں لیکن ناظرین کرام پچھلے کئی دنوں سے ایک مرض سے متعلق موزی مرض سے متعلق کئی بار سوالات کیے گئے تو سوچا آج اسی پر کچھ گفتگو کر لی جائے ناظرین کرام وہ ہے مرض جسے کینسر کا نام دیا گیا ہے سرطان اسے کہا جاتا ہے اور یہ مرض ایسا ہے کہ بظاہر جس کو یہ مرض لاحق ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میرا بچنا بڑا مشکل ہے حضرین کرام بے شمار واقعات ایسے موجود ہیں کہ ڈاکٹرز نے حکامانے انہیں لا علاج کر دیا لیکن سبحان اللہ جب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ فیصلہ ہے جب انسان کی عجل اور موت آئے گی جو وقت مقررہ ہے اسی پر آئے گی اللہ اکبر تو اس لیے بے شمار واقعات ایسے موجود ہیں کہ ڈاکٹرز نے حکامانے لا علاج قرار دیا بھیج دیا اور کہا کہ یہ کچھ دن کے بعد یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں کہ بس ان کی خدمت کریں لیکن دیکھا لوگوں نے اور ایسے بہت سے بیسیوں ایکزامپل ہوں گی آپ کے آجزہ قارب کے اندر آپ کے دوست احباب میں کہ جو ماشاءاللہ آج تک جی رہے ہیں جو کئی کئی عرصے تک جیئے اس کے بعد قدرت کی طرح سے فیصلہ ہوا موت واقع ہو گئی لیکن بظاہر یہ مرض ایسا ہے جس سے مریض کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ وہ مرض سے نہیں مرتا بلکہ اس کے خوف سے مر جاتا ہے جیسے کہ آج کل یہ وبا چل رہی تھی پچھلے دنوں تو اس وبا سے لوگ اس وبا سے نہیں مر رہے تھے بلکہ اس کے خوف سے دنیا سے جا رہے ہیں تو اس لئے جب انسان کے اوپر خوف تاری ہو جاتا ہے تو انسان کا امیون سسٹم جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے جیسے یہ امیون سسٹم ڈاؤن ہوتا ہے تو بریتن کی پرابلم ہو جاتی ہے باقی دوسری پرابلم کریئیٹ ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے پھر اس کا جینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس لئے اس مرز کے اندر مبترہ جتنے حضرات ہیں اور خاص طور پر اگر آپ کے آجزہ قارب میں بھی کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی ایسا فرد ہے جو اس مرز کے اندر مبترہ ہے اسے سہارہ دیجئے اسے کہیں کہ مارنے والوں سے بچانے والا وہ بڑا ہے سبحان اللہ تو دنیا کے اندر اس کے بے شمار علاج جو ہے وہ دریافت کیے جا رہے ہیں ریسرس کی جا رہی ہیں آئے دن جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ اس کے متعلق علاج جو ہے بتائی جاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی میرے استاد محترم کے درجات کو بلند فرمائے تو وہ فرمایا کرتے تھے بھائی اس مرز سے متعلق جب کسی کو یہ مرز لائق ہوتا ہم دیکھتے ان کے پاس بیٹھتے تو وہ ان کے پاس جاتے اور ان سے علاج مالجے سے متعلق جکر کرتے کہ حضرت ہمیں یہ کینسر کا مرز لائق ہو چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو آپ فرماتے ہیں بھائی کینسر بھی کوئی مرز ہے کینسر تو کوئی مرز ہی نہیں کینسر بھی کوئی بیماری ہے کینسر کوئی بیماری نہیں وہ بھائی کرتے تھے بھائی تمہیں جو ہے نا ویٹامن بی سیونٹین کی کمی ہو گئی بس وہ ویٹامن بی سیونٹین لے لو بس تمہیں انشاءاللہ تم انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گئے وہ اسے کہا کرتے تھے ویٹامن بی سیونٹین کی کمی بس اس طریقے سے اگر بی سیونٹین ویٹامن ہم جو ہے وہ لینا شروع کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بہت سے ایسے مریض ہیں جنہیں ما شاءاللہ جنہوں نے استعمال کیا تو صحت مند ہوئے الحمدللہ تو ناظرین اکرام آج ہم نے ٹوپک یہی رکھا ہے کہ کیسر کا علاج غزہ سے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار غزائیں رکھی اور ہمارے استاد حقیب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یاد رکھو جس غزہ پر جتنے انسانوں کے ہاتھ کم لگے ہوں گے وہ اتنی نفع بخش ہوگی جس غزہ پر جتنے انسانی ہاتھ کم لگے ہوں گے وہ اتنی نفع بخش ہوگی آپ اس میں دیکھ رہے ہیں جتنی نیچرل چیزیں پھل ہیں سبزیاں ہیں یہ سب غزائیں ڈالے ہیں غزائیں کہ ماشاءاللہ اگر ان کا استعمال کیا جائے میں آگے دیکھئے ذکر کروں گا کہ آپ ان کا استعمال کریں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس مرض سے نجات عطا فرمائیں گے لیکن نادی بھی کرنا بظاہر بظاہر و حکمہ ہمارے اساتیزہ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی اگر جنہیں پہلے سٹیج پر دوسرے سٹیج پر کینسر کا مرض ہے تو انہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تیسرے اور چوتھے پر بھی ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی طرف سے فینس لیں لیکن فرمایا کہ اس میں ذرا وقت زیادہ لگتا ہے ظاہری بات ہے آج ڈاکٹرز بھی دیکھیں وہ اس کو کیمیتھرافی اور دوسری وغیرہ جو ہے اس کے ذریعے وہ علاج وغیرہ کرتے ہیں کیونکہ پھر اس کو ظاہری بات ہے وہ کینسر اتنا پھیلتا چلا جاتا ہے کہ اس کو پھر روکنا ضروری ہوتا ہے تو اس کے مختلف جو ہے پھر اس کے استعمال کیے جاتے ہیں تو راظرین کرم غزہ میں سبحان اللہ اللہ دبارہ کبھتالہ کی بے شمار نعمتیں ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُخْسُوهَا تم اللہ کی نعمتوں کو خاص نہیں کر سکتے بے شمار نعمتیں ہیں انس کی سبحان اللہ لیکن سبحان اللہ پھل فروٹ جسے کہا جاتا ہے سبسیاں ہیں ویجیٹیبلز ہیں ان کا استعمال بہت مفید پایا گیا اور خاص طور پر جن کے اندر ویٹامن بی سیونٹین جو ہے وہ پایا جاتا ہے اگر ان کا استعمال کسرت سے کیا جائے تو الحمدللہ اس مر سے نجات جلد مل جاتی ہے